بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر چھ مئنے کے بعد پاکستان کی بینکوں کا شیڈول آف چارجز جو ہیں وہ چینج ہوتا ہے تو بجڑ جو ہے بجڑ کے حساب سے جب بھی چھ مئنے کے بعد بجڑ پاکستان کا پیش ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہر بینکوں کا شیڈول آف چارجز جو ہے وہ ہر چھ مئنے کے بعد چینج ہوتا ہے تو ہر چھ مئنے کے بعد آپ لوگوں کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ کس پہ کتنی ٹیکس زیادہ ہو گئی ہے کتنی چارجز زیادہ ہو گئی ہے اور آپ لوگوں کے پاس اگر بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگوں کو شیڈول آف چارجز جو ہیں وہ لازمان ریڈ کرنا ہوتا ہے لازمان اس پہ آپ لوگوں کو وہ پڑھنا ہوتے ہیں اس میں ان کے ٹرمسین کنڈیشن اور ان کی فیسز میں اضافہ اور آپ لوگ کون کون سی اس میں فری سروس حاصل کرتے ہیں اور کون کون سی سروس پیڈ ہوگی تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دا چلوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یو بیل کا جو شیڈول آف چارجز ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کروں گا میرے پاس یو بیل کا آکاؤنٹ ہے میرے پاس تو بہت سارے آکاؤنٹ ہے اگر آپ لوگوں کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ای میل کے ذریعے یا اسیم ایس کے ذریعے بھی اس کے شیڈول آف چارجز اس کی لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جا جو گی بینک کی جانب سے وہاں پہ جا کے آپ لوگ شیڈول آف چارجز جو ہیں وہ ریٹ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ کسی بھی بینک کی ویب سیٹ میں جائیں اور وہاں سے آپ لوگ ان کا شیڈول آف چارجز جو ہیں وہ ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر کے آپ لوگ اس میں سے ریڈ کر سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی روکیسٹ ہے چینل پہ نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ شیڈول آف چارجز جو ہیں وہ جولائے سے ڈسمبر تک ہے دوہزار چوبیس کا یہ شیڈول آف چارجز ہے جولائے سے ڈسمبر یہ انگلیش میں ہیں آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہو یہ ویب سائٹ ہے یو بیل ڈیجیٹل ڈاٹ کام اس کی ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ لوگ شیڈول آف چارجز جو ہیں وہ دوہزار چوبیس کا اردو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور شیڈول آف چارجز جو ہے جولائے سے ڈسمبر یہاں پہ ایک جنوری تو جون یہ جو پچھلا گزر گیا اور یہ اب نیا پی ڈیو فائل میں اس کو اس کے پوری جو معلومات ہیں وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ میں نے یہ اوپن کیا ہوا ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو صرف یو بیل کے جو ڈیبٹ کارڈ ہیں وہ اس کی فیس آپ لوگوں کو بتاؤں گا باقی اگر میں پوری معلومات یہاں پہ بتاؤں گا تو ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گا یہاں پہ مین بات جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو ڈیبٹ کارڈ کے حوالے میں بتاؤں گا ڈیبٹ کارڈ میں ڈیبٹ کارڈ کون سی فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے پاس کون سا ڈیبٹ کارڈ ہے اگر ڈیبٹ کارڈ نہیں بھی ہے اگر آپ لوگ اپلائے کرنا چاہیں گے تو آپ لوگ کون سا ڈیبٹ کارڈ اپلائے کریں گے سب سے پہلے آپ لوگوں نے شیڈول آف چارجز جو ہیں وہ ریٹ کرنے ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سب سے پہلے یو بیل ویزا پریمیم ڈیبٹ کارڈ کی ہم بات کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پوری ڈیٹیل یہاں پہ دی گئی ہے بیسک اینیول اسیونس فیس جو ہے اس کی شبیس سو رپیہ ہے اگر آپ لوگوں کے پاس یو بیل ویزا پریمیم ڈیبٹ کارڈ ہے تو اس کی شبیس سو رپیہ اینیول چارجز ہوگی اور اسیونس چارجز بھی ہوگی ٹھیک ہے یہ بیسک ہے اس کے بعد سپلیمنٹری اینیول اسیونس فیس جو ہے اس کی اس کے بعد ریپلیسمنٹ کی بات کریں تو سترہ سو رپیہ میں ریپلیسمنٹ ہوگا اگر آپ لوگ کا کارڈ گھوم ہو جاتا ہے چوری ہو جاتا ہے اس کو آپ لوگ دوبارہ ریپلیسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی چارجز جو ہے وہ سترہ سو رپیہ ہوگی اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے یو بیل ویزا پریمیم پلس ڈیبٹ کارڈ تو یہ ویزا ڈیبٹ کارڈ ہے اور اس کی بیسک اینیول اسیونس فیس کی بات کریں تو 3500 رپیہ ہے 3500 رپیہ اس کی چارجز ہے سپلیمنٹری کی کارڈ سپلیمنٹری ڈیبٹ کارڈ کی بات کریں تو سپلیمنٹری یو بیل ویزا پریمیم پلس ڈیبٹ کارڈ کی چوبیس سو رپیہ انیول چارجز ہوگی ریپلیسمنٹ کی ہم بات کریں تو اٹھارہ سو رپیہ میں اس کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں یو بیل پریمیم ڈیبٹ ماسٹر کارڈ کی تو اوپر جتنے بھی کارڈ تھے وہ ویزا کارڈ ہیں اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بات بتا تھا چلوں کہ ان کارڈ میں فرق ہوتے ہیں ڈیبٹ کارڈ جو ہیں اس میں ڈیبٹ کارڈ کتنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو ماسٹر کارڈ ہے پریمیم ماسٹر کارڈ ہے ویزا کارڈ ہے اور یونین پے کارڈ ہے پے پا کارڈ ہے تو ان کی لیمٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو اپنے حساب سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کی limit جو ہیں وہ دیکھے اس کے بعد ہی apply کیا کریں master card کی ہم بات کریں تو اس کی basic annual essence fee جو ہے وہ sher200 روپیہ ہے اور اس کے بعد supplementary کی card کی بات کریں جو master card ہوگا وہ 1400 روپیہ ہے replacement کی ہم بات کریں تو وہ 1700 روپیہ ہوگی اس کے بعد union pay debit card ہے union pay debit card کی جو charges ہوگی وہ 2300 روپیہ ہوگی 2300 روپیہ annual انیوال چارجز اور اسنس فی جو ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کے بعد سپلیمنٹری انیوال اسنس فی جو ہے وہ چودہ سو روپیہ ہے یونین پی کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بعد ریپلیسمنٹ کی ہم بات کریں تو وہ سترہ سو روپیہ ریپلیسمنٹ ہے یو بیل یونین پی ڈیبٹ کارڈ اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ یو بیل پی پاک ڈیبٹ کارڈ ہے اس کی جو بیسک انیوال اسنس فی ہے وہ انیس سو روپیہ ہے اور سپلیمنٹری انیوال اسنس فی جو ہے اس کی گیارہ سو رپیہ ہے اور ریپلیسمنٹ کے ہم بات کریں تو سترہ سو رپیہ کی جو ریپلیسمنٹ ہے وہ اس کی فیس ہے اس کے بعد یو بیل ویز ورچول ڈیبٹ کارڈ ہے یہ ویز ویچول کارڈ ہوتا ہے آن لین شاپنگ کے لیے تو اگر آپ لوگ یہ یو بیل ویز ورچول ڈیبٹ کارڈ آپ لوگ اس کو لینا چاہیں تو یہ فیزیکل کارڈ نہیں ہے یہ ورچول کارڈ جو آپ لوگوں کے موبائل میں ہی رہتا ہے اس کے بعد اس کی چارجنگ کی بات کریں تو 500 رپیا انیوال چارجز ہے اس کی اور یو بیل ویزا عروج ڈیوڈ کارڈ یہ عروج کارڈ جو ہے وہ میرے خیال سے یہ لیڈیس کے لیے ہوتا ہے اس کی انیوال چارجز جو ہے وہ 26 رپیا ہے سپلیمنٹری کارڈ 1400 رپیا اور ریپلیسمنٹ کے بات کریں تو 17 سور رپیا ہے اور اس کے بعد یو بیل ویزا فریلانسر ڈیوڈ کارڈ جو ہے فریلانسر جیسے کہ آپ لوگوں کے فریلانسر اگر اکاؤنٹ ہے برانٹ سے تو اس کو اس کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے اس کی اینیل چارجز جو ہے وہ چھبیس سو رپیہ ہے اور سپلیمنٹری ڈیبٹ کارڈ اس کی چودہ سو رپیہ ہے ریپلیشمنٹ کی بات کریں تو سترہ سو رپیہ ہے یو بیل ویزا ایف سی وائی بزنس ڈیبٹ کارڈ کی ہم بات کریں یہ ایف سی وائی جو ہے وہ فورین کرنسی کا ڈیبٹ کارڈ ہے جو پی کی آر میں نہیں ہوتا ہے بیسک انیل لیسنس کی چارج کریں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یو ایس ڈی میں بتایا گیا ہے یو ایس ڈی پندرہ ڈالر ہے گلوبل پیمنٹ بارہ ہے یورو چودہ ہے اور اے ای ڈی عرب عمارت درم ففٹی سکس درم جو ہے اور چپن درم اور سعودی ریال کی بات کریں تو ستہ ون ریال ہے ریپلیشمنٹ جو ہے وہ دس ریال گلوبل پیمنٹ دس جو ہے اور یورو دس بھی ہے اے ای ڈی جو عرب عمارت درم ہے وہ پینتیس ہے اور سعودی ریال بھی پینتیس ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی جتنے بھی ڈیبٹ کارڈ ویزا کارڈ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا یو بیل کے باقی آپ لوگوں کو جس بھی آپ لوگوں کا بینک میں اکاؤنٹ ہے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کی ویب سائیڈ میں جائیں موبائل کے اس کی بینک کی ویب سائیڈ میں جائیں وہاں سے آپ لوگ شیڈول آف چارجز جو ہیں ان کے ڈاؤنلوڈ کریں پی ڈیو فائل میں آپ لوگ وہاں سے اچھے طریقے سے دیکھیں پورے اکاؤنٹ کی معلومات یہاں پہ دی گئی ہوتی ہے کشف درہ پہ کتنے چارجز ہوں گے فنڈ ٹرانسفر پہ کتنے ہوں گے اور آپ لوگوں کا کونسا اکاؤنٹ ہے کس کٹیگری کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ معلومات لیں آپ لوگوں کے اکاؤنٹ کی جو چارجز ہیں وہ کتنی ہوگی وہ آپ لوگوں کو یہاں سے جو ہے پتہ لگے گا اور کتنی چارجز ہوں گی کٹ ہوتی کتنی ہوگی اگر آپ لوگ نیا اکاؤنٹ اوپن کرنے جا رہے ہیں تو پلیز آپ لوگوں کو میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ شیڈول آف چارجز جو ہیں وہ دیکھیں اس کے بعد آپ لوگ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ جو ہے وہ کونسا چاہیے ہوتا ہے اور کونسا اکاؤنٹ اوپن کریں ایسا نہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی علم نہیں علم ہی نہ ہو اور وہاں پہ جائیں کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کریں بعد میں آپ لوگوں کی زیادہ چارجز کٹنے پہ آپ لوگ وہ اکاؤنٹ ہی شورد دیں تو آپ لوگ پہلے بینک شیڈول آف چارجز دیکھیں اس کے بعد ویب سیٹ میں جائیں اس اکاؤنٹ کو اس کی جو اکاؤنٹ اوپن کروا رہے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ لوگ اس کو دیکھیں چیک کریں اس کے بعد آپ لوگ بینک میں جا کے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو چھی لگی ہوگی لائک شیئے ضرور کریں چینل پہ نہ ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے اپنا بہت خیال رکھئے گا انچہ اللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ